رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا آغاز ہونے والا ہے یہ ایک مومن کے لئے خیر اور برکتوں والا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس مبارک اور مقدس مہینے میں دن کے وقت مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اس مقدس مہینے کی راتوں میں طویل قیام کیا جائے کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اس مہینے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو خیر اور برکتوں کے حوالے سے ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہمارے بزرگ یا صلف سالح اس مہینے میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مکمل عبادت کے لئے وقف کر دیا کرتے تھے اللہ کے گھروں یعنی مسجدوں میں بیٹھے رہتے یا قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور اسے یاد کرتے رہتے لہٰذا ایک مومن کو چاہیے کہ وہ رمضان کا استقبال انتہائی خوشدلی اور گرم جوشی سے کرے بلکل اسی طرح جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کیا کرتے تھے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ سب سے پہلے نمبر ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان نصیب فرما اور جب چاند دیکھ لیتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی پیروی کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتے اللہم اہلہو علینا بالیمن والیمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ دوسرے نمبر پر اس نعمت کے میسن آنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی حفاظت ہو سکے اور اس میں اضافہ ہوتا رہے نمبر تھری رمضان المبارک کی آمد پر خوشی اور مسررت کا اظہار کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تطریقہ کار یہ تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل جاتا کہ چاند نظر آ گیا ہے تو اس کے بعد صحابہ اکرام کو خوش خبریاں سناتے اور فرماتے رمضان کا مہینہ آ پہنچا یہ وہ مبارک مہینہ جس کے روزے اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیے اور اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس میں آگ اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیطان یکڑ دیے جاتے ہیں اس مبارک مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو اس سے محروم ہوا وہ انتہائی بدقسمت انسان ہے ہمارے بزرگوں کا اور صلف سالح کا چوتھا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ پختہ نیت کرتے اور پورا پلان بناتے کہ رمضان کے ہر بابرکت لمحے سے اللہ تعالیٰ کی فرمابرداری کرتے ہوئے اور نیکی کے کام کرتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھایا جائے پانچویں نمبر پر ایک مومن کو چاہیے کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کی پیروی میں رمضان کے آغاز سے قبل گھر والوں اور دوست احباب کو ساتھ لے کر رمضان کے احکام کا مطالعہ کر لیا جائے تاکہ رمضان کو پوری بصیرت اور پوری سوج بوجھ کے ساتھ اور سنت کے مطابق گزارنے کا احتمام ہو سکے چھٹے نمبر پر کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمارے سلف سالح اس مہینے میں اپنا کڑا محاسبہ نفس کرتے اور اپنے نفس کے ایوب کو تلاش کرتے اور پھر اس رمضان میں ان تمام بری آتوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی مشق یعنی پریکٹس کرتے تاکہ باطن کی اصلاح ہو سکے اور توبہ کا احتمام کیا جا سکے نمبر ساتھ اپنی تمام گھریلو اور کام کے حوالے سے ذمہ داریوں کو پہلے سے بھی زیادہ احتمام اور دیانت داری کے ساتھ ادا کیا جائے گھر والوں کے حقوق پورے کیے جائے رشتہ داروں کے حقوق کی طرف توجہ دی جائے اور جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت میں اپنے وقت کو گزارا جائے نمبر آٹھ گھر میں یا مسجد میں اپنے ساتھ دوسرے محتاج افراد کی افتاری میں حصہ ڈالا جائے یا اس کا انتظام کیا جا سکے نمبر نو اپنے گھر والوں اور دوست احباب میں دین کی تعلیمات کو پھیلانے کی پوری کوشش کی جائے کیونکہ رمضان میں انسانی نفس اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں اور لوگ دین سیکھنے کے لیے پہلے سے زیادہ آمادگی کا اظہار کرتے ہیں آخری کرنے کا کام رمضان کے استقبال کے حوالے سے یہ ہے کہ کسرت کے ساتھ اللہ تلسی دعا کی جائے اللہم اعنی على ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتکا